اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی اطاف فرمائیں آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کے پہلے دس دن کا ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کے مہینے کی آمد آمد ہے اور یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے رجب المرجب کا شمار اللہ تعالیٰ کے خرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے رجب کا مہینہ بڑا ہی فضیلتوں کا حامل ہے اور ماہ رجب المرجب کے حوالے سے آج میں آپ کو جو عمال بتاؤں گی بڑے ہی خاص ہیں اس مبارک وظیفے کو کریں اور اس مبارک مہینے میں کریں اس مبارک مہینے میں قبولیت کی گھڑیاں عام ہیں آپ اللہ رب العزت سے رو رو کر تو مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے یاد رکھیں یہ ایسا عمل ہے ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے سے آپ اللہ کی رحمت بری نظر کرم کے سائے تلے آ جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت سے نوازے گا برکتوں نعمتوں سے نوازے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب فوراں آپ کو عطا کرے گا بہت شرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اور جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ مقصد بھی آپ کا نیک اور جائز ہونا چاہیے اس عمل کو اس وظیفے کو جو بندہ اپنی زندگی میں شامل کر لے گا انشاءاللہ با فضل خدا میرا رب اسے دنیا اور آخرت کی رحمتوں برکتوں عزمتوں فضیلتوں سے ضرور نوازے گا اس عمل کے موجزات اور سمارات سے آپ ضرور مستفید ہوں گے یہ وظیفہ مقدر کو چمکا دینے والا ہے نصیب کو چمکا دینے والا ہے مشکل کشائی کے لیے یہ عمال ہیں یہ تصویحات ہیں جو میں آپ کو آج بتاؤں گی جو بندہ ان قلمات کو ان آسماء آزم کو قرآنی آیت کو قرآنی صورتوں کو پڑھ لے گا میرا رب اپنی رحمت سے اس بندے کو ضرور نوازے گا آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی ہر نیک دلی مراد ضرور پوری ہوگی اس عمل کو اس وظیفے قواب لازم کریں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی تنگ دستیاں ختم کر دے گا اور اپنی رحمت بری نظر کرم جمعائی رکھے گا آج کا وظیفہ قرآنی صورت صورت القوصر پر منحصر ہے اور ایک قرآنی آیت پر منحصر ہے جو کہ بڑی ہی برکت والی ہیں اور اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس کے فوائد و فضائل سے آپ لوگ ضرور مستفید ہوں گے مال و دولت کی کسرت چاہتے ہیں یا پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے میری آپسی گزاری شیک کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت آنے پہن سکے جزاک اللہ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی میری پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی جتنی نعمتیں عطا کی ہیں سب کو اگر قوسر سے تشویح کیا جائے تو کم نہیں ہوگا قرآن کی اس چھوٹی سی صورت میں اللہ رب العزت نے کل قائنات کو سمیٹ گر رکھ دیا اور امت مسلمہ تک اس کو پہنچا دیا گیا تو اب سورت کوسر کی فضیلت تو آپ کو میں نے بتلا دی ہے اس کے فوائد و فضائل کون کون سے ہیں جو کہ آپ نے سمیٹ لی ہیں ان سے بھی میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے وظیفہ اپنے کس طریقے سے کرنا ہے اب میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے آپ نے یکم رجب المرجب والے دن سے لے کر دس رجب المرجب تک جب آپ کا دن چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں چاہے آپ یکم سے لے کر دس رجب المرجب تک کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے اگر آپ اس وظیفے کو دو رجب المرجب والے دن کرنا چاہتے ہیں تین رجب المرجب والے دن یعنی پہلے دس دنوں میں سے جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں میری تمام بہنیں اور بائی اس وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یاد رکھیں درود ابراہیمی اس وظیفے کا بادشاہ ہے تو آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورت القوصر پڑھنی ہے سورت القوصر کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے ساتھ ضرور ملانا ہے اگر وظیفے میں کہیں آپ بھول جائیں کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جان بوجھ کر آپ نے بسم اللہ کو سکت نہیں کرنا بلکہ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت القوصر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے آگے سورت القوصر پڑھنی ہے دوبارہ بسم اللہ پڑھنی ہے پھر صورت القصر پڑھنی ہے اسی ترتیب سے 101 مرتبہ آپ نے صورت القصر پڑھنی ہے جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے ایک مٹھی بر چینی لے لینی ہے اگر آپ کے گھر چینی نہیں تو آپ شکر یا گڑ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے مٹھی بر چینی شکر یا گڑ آپ نے کسی کٹوری یا کسی پلیٹ میں ڈال کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے پورے دن میں جب آپ کا دن چاہے آپ اس وظیفے کو الگ کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے درود پڑھنا ہے 101 مرتبہ صورت القصر بما بسم اللہ کے پڑھنی ہے آخر میں پھر آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے چینی یا جو بھی آپ نے مٹھی چیز لی ہوگی اس پر پھوک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اپنی حاجت کو مقصد کو پریشانی کو جو بھی آپ کی دلی خواہش ہے اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے فلاں حاجت کے لیے فلاں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے فلاں مقاصد میں کامیابی کے لیے یا رزق اور دولت کے لیے گھر میں خیر و برکت کے لیے ہم اس عمل کو کر رہے ہیں مولا ہمیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے جو لوگ کرزدار ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مولا ہم نے اس وظیفے کو کرز سے نجات پانے کے لیے کیا ہے کرز کی دلدل سے نکلنے کے لیے کیا ہے مولا ہمیں کرز سے رہائی دے غیبی مدد فرما اپنے خزانوں سے عطا کرنا کسی کا مختاج نہ بنانا اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر خواہش پوری ہوگی ہر مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی جو بندہ اس وظیفے کو رجب المرجب کے پہلے دس دنوں میں کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا رجب المرجب کی فضیلت و برکات موجزات و سمارات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت بری نظر کرم کے سائے تلے رکھے گا اس کے موں سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی اور آپ نے رجب المرجب کے پورے مہینے میں استغفار توبہ استغفار یا اللہماغفر لی کا ورد لازم رکھنا ہے ان کلمات کو آپ نے اپنا ورد زوبا بنا لینا ہے اور جو بندہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے گا میرا رب اسے بن مانگے ہی عطا کرے گا دنیاوی ضروریات اس کی پوری ہوں گی آخرت میں اس کے دراجات بہت زیادہ بلند ہوں گے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ رجب المرجب کے پہلے دس دنوں میں جب آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں پورا دن آپ کے پاس ہے آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں جو بندہ پہلے دس دن مسلسل اس عمل کو کرتا رہے گا انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دل کی مراد ضرور پائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان تب تک کے لیے اللہ ڈیٹ آپ کے لیے اللہ ڈیٹ آپ کے لیے